جے ما تھا دی جے ما کمکیا کمکیا وردے دیوی نیل پر تواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکیا کام سمپرنے کام شریحر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو دے کام دے کام روپستے صبحے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویانسر کامار صدیت ام محیشانی مہامائے چامنے منڈمالینی آیو آرگے شردے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جہنتی منگلا کالی پدر کالی کپالینی درگا شما شیوا دا تری سواہا صدا نمستو دے ام سرمنگل منگلی شیوے سرواسادی کے شرنے ترمکے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشنی درگا جے جے کالوی ناشنی کالی جے جے امارما برمانی جے جے سیتارا دا رکمنی جے جے درگتی ناشنی درگا جے جے کالوی ناشنی کالی جے جے امارما برمانی جے جے سیتارا دا رکمنی جے جے ام ہم شم نم گم بھم زم خم مہا کال بھیروائے ام چھوم یام رام لام وام آم کروم مہا کال بھیروائے سرو وگن ناشے ناشے دیو رادہ پسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی کہ گھروں میں آج کلیش کیوں ہو رہا ہے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے آج کل کے آج کل کے گھر میں بیماریاں جادہ کیوں آ گئی ہیں کیوں بچے اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہو پا رہے ہیں بچوں کو ہر پرکار کی سکھ سویدھا ماتا پتا دے رہے ہیں پھر بھی وہ نشا کی اور کیوں جانے چلے جاتے ہیں کیوں اچانک انہیں گندے سپنے آنے لگ جاتے ہیں کیوں اچانک بیماریاں لگ جاتی ہیں کیوں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار زیادہ رہنے لگتے ہیں پرکشہ کے پہلے تک تو یاد رہتا ہے پر پرکشہ دینے جاتے وقتے کیوں بھول جاتے ہیں کیوں میموری کم ہوتی جا رہی ہے کیوں بچے ماتا پتا کی نہیں سنتے ہیں کیوں بچے ماتا پتا کے ورد آج کل چل رہے ہیں ان سب کے پیچھے ایک یہی کارن ہے ہمارے دھرم سسکتی سسکرا سسکار پرمپرہ ریتریواج ماننیتا پریپاٹی ان سب کو نہیں ماننا آپ کے دوارہ نہ تو بچے کو دھرم کی سکشہ دی جاتی ہے نہ بچپن سے بچے کو دیپک لگانا سکھائے جاتا ہے نہ بچے کو بچپن سے کوئی منتر یا استودی یاد نہیں کرائی جاتی ہے کیونکہ بچہ سویرے نیند میں اٹھتا ہے ماں اس کو تیار کرتی ہے گندہ بھوجن بنا کر کے کھلا دیتی ہے ٹیفن میں پیک کر دیتی ہے اسی اصد دوستہ میں ہی وہ جا کر کے بچے کو چھوڑ کر کے آتی ہے بچہ بینہ اسنان کی یہی اسکل جاتا ہے کیا پڑھے گا وہاں پر؟ کیا یاد کرے گا؟ جب بچہ آتا ہے بارہ بجے دو فر میں آ کر کے وہ سو جاتا ہے اسے نہ تو کوئی سسکار دے رہے ہیں نہ کوئی ہم سسکتی کی بات کرتے ہیں نہ کوئی ہم دھرم کی بات کرتے ہیں آنے کے سو کے اٹھنے کے بعد نہ تھوڑی دیر وہ ٹی وی دیکھتا ہے گیم کھیلتا ہے کہاں گئے ہمارے دھرم سسکار سسکتی پرمپرہ ریتی ریواج پریپاٹی ماننے تا یہ سب آپ بھول چکے ہو اس وجہ سے آج میں آج کل ہر پریوار کسٹ میں ہے پریشانی میں ہے اسے یہ نہیں بتا جارہا کہ تیرے کل دیوتا کون ہے اسے یہ نہیں بتا جارہا کہ کل دیوی کون ہے کہاں پر کل دیوی ہے کہاں پر کل دیوتا ہے کہاں پر پتر دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں شراد بکش کیا ہوتا اسے نہیں معلوم اماوسیا پرنیما کیا ہوتی اسے نہیں معلوم نہ اسے کوئی ورت اپواس کرائے جاتا ہے نہ اسے مندر لے جائے جاتا ہے نہ اسے کوئی کسی پرکار کی اسطرتی یاد کرائی جاتی ہے کہ بھگوان ہوتا ہے یہ اسے نہیں بتائے جاتا ہے اس وجہ سے آپ کے گھر کے اندر کلیش رہتا ہے اشانتی رہتی ہے برکت نہیں رہتی ہے اور مانسک استتی خراب رہتی ہے کیونکہ ہمارے دھرم سرسکات سرسکتی میں ایک پہلے مکہ ہوا کرتا تھا مہینے میں ایک دن ہون اوش ہوتا تھا پنتو آج کل کے گھروں میں ہون نام کی چیز نہیں ہوتی یگ نام کی چیز نہیں ہوتی بھگوان کو بھوگ نہیں لگا جاتا آپ کیسے بھوگ کر سکتے ہو اچھے سے یعنی آپ عشور کو بھوجن نہیں کرا سکتے تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے لگے ہو اشد گھروں کے اندر رہنے لگے ہو بھگوان کہاں سے شد ہوں گے آپ کے یہاں پہ جس بیڈ روم میں آپ سو رہے ہو اپنی پتنی کے ساتھ میں اسی بیڈ روم کے اندر آپ نے بھگوان بٹھا رکھے ہیں کہاں سے آپ کے یہاں پر شدت آئے گی کہاں سے آپ کے یہاں پر سکارات مکر جائے گی نہیں آ سکتی آپ کے یہاں پہ اس طرح کے ماسی دھم رہنے پر ایک ہی بستر پر آپ سو رہے ہو ایک ہی کمرے کے اندر وہ کھانا بنا رہی ہے اسی کے اندر آپ رہے ہو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے لگے ہو تو کہاں سے آپ کے یہاں سکارات مکر جائے نہیں آ سکتی اور جب سکارات مکر جائے نہیں آ سکتی تو نشتی طور سے آپ کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ارجہ تو پستد رہے گی جس کو ہم نکارات مکر جائے سکتے ہیں اب جب نکارات مکر جائے گی تو گھر میں آشانتی رہے گی کلیش رہے گا درگتی رہے گی برکت نہیں رہے گی دماغ کام نہیں کرے گا مانسی کی ستی خراب رہے گی کتنی ہی محنت کر لو کتنا ہی پیسہ کمالو بچت نہیں ہوگی کہیں نے کہیں بیماری میں وہ پیسہ چلا جائے گا آپ کا پیسہ چوری بھی ہو سکتا ہے تو ہے دھرم پریمی بندوں اپنے آپ کو شد رکھو سچ رکھو پویت رکھو اور گھر کے اندر نمک کے پانی سے پہنچا لگاتے رہو جس بیٹروم میں سوتے ہو اس بیٹروم میں بھگوان کا پوجا پاتھ بات کرو کچھن کے اندر پوجا پاتھ مت کرو اشد دوستہ میں کچھن کے اندر مت جاؤ رات کو یدی بی بی اور پتی آپس میں سوتے ہیں سہواس کرتے ہیں تو سبیرے سب سے پہلے اسنان کر کے ہی کچھن میں جائیں اس کے بعد ہی بچے کو بھوجن بنا کر کے اپنی فین میں بھرے اپنے بچے کو بھاتی سنسکتی سنسکار پرمپراریتی ریواز کے بارے میں بتائیں گھائیتری منتر کے بارے میں بتائیں مہامرتنجے منتر کے بارے میں بتائیں سری رام جے رام جے جے رام کے بارے میں بتائیں سولاں اکشروں کا مہامتر ہے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے 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 کشن ہرے کشن اس منتر کے بارے میں عوش بتائیں کیوں نوہ درگا آپ منائی جاتے ہیں اس کو عوش بتائے جائے کونسے کل دیوی ہوتی ہے کون سی کل دوتا ہوتے ہیں آپ نے سب بچے کو کتابی کیڑا بنا دیا ہے بچے کو گیان دینا آپ نے بند کر دیا ہے اس وجہ سے بھی گھر کے اندر کلیش کی اتپتی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو پر مار پیٹ کرتے ہیں گالی گلو سے بات کرتے ہیں جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے جب پتی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب آپ مارے مارے پھٹتے ہو میرا دھرمتہ آپ کو گیان دینا میں اپنا کرتو نبھا رہا ہوں گیان لینا یا نہیں لینا آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے آپ کی بدھی پر نربھر کرتا ہے آپ کے سوہ ویوےک پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنے پریوار کو گرت میں ڈالنا چاہتے ہو یا اوپر کے اور اٹھانا چاہتے ہو تو گھر کے اندر ہر مہینے میں ایک بار ہون اوش کریں پورتہ شدتہ سچتہ پویتتہ کے ساتھ میں کریں پتی پتنی اور بچے ساتھ میں بیٹھ کر کے ہون کریں ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں پھر دیکھیں آپ کے یہاں کتنی دھناتماک اڑ جاتی ہے جو نیم بتاہیں شدتہ سچتہ پویتتہ اس کا پالن نوش کریں گھر کے اندر پازیٹ یہ انرجی ہوگی تو گھر کے اندر برکت بھی ہوگی آپ کہیں گے ہمیں ہون کرنا نہیں آتا ہے تو ہون کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے آپ چاہے تو نوٹ کر لیجئے گا اوم سی من مہا گڑا دی پتے نمسوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ام اسٹھاپید دیوتا بھیو نمس وآہا ام سروی بھیو دیو بھیو نمس وآہا ام سرے بھیو تلتے بھیو نمس وآہا ام سرے بھیو برامڑے بھیو نمس وآہا ام سرے بھیو ریشی بھیو نمس وآہا ام سرے بھیو سدھائی نمس وآہا ام ناؤگرہ دیوتا بھیو نمس وآہا ام واسطو دیوتا بھیو نمس وآہا ام گروہ بھیو نمس وآہا بس آپ کو یہ مندر بولنا ہے اور سوہا سوہا یعنی آہوتی دینا ہے کنڈے کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہو گھائے کے اوپلے پہ کر سکتے ہو لکڑی جلا کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہو گھی شکر سے بھی ہون کر سکتے ہیں گھی شکر چاول اور کالے تل ملا کر کے ہون کر سکتے ہیں یا پھر بجار میں دھوپ ملتی ہے اس دھوپ میں گھی شکر اور کالے تل ملا کر کے ہون کریں نشت طور سے آپ کے یہاں پہ سکت سمردی شانتی اوش آئے گی یہ رہس سے میان ہے یہ آپ کو کوئی نہیں دے گا ایک مہا کر کے دیکھئے ہر منگلوار کو کر کے دیکھ لیے گھر کے اندر آپ کے دکھ درد پریشانی کم ہو جائے گی بیماری کم ہو جائے گی پریوک کر کے اوش دیکھیں ہمارے دوارہ سرل ہون پددتی ہون کیسے کرے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے آپ چاہیں تو کتاب ہم سے منگوا سکتے ہیں ہمارا فون نمبر کتاب منگانے کے لیے 9251733747 ہے اس نمبر پر واتسپ کر کے اپنا نام پتا پین کوڈ نمبر بھیج کر کے اس کتاب کو آپ منگوا سکتے ہیں جیمہ تا دی جیمہ کمکھا درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے امارما برمانی جائے جائے سیتا رادھا رکمانی جائے جائے اس منطر کا گھر کے اندر سویم جاپ کریں تالی بجا کر کے بولیں پندو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں گھر میں جتی شدتہ سچتہ پویتتہ رکھو گے اتنا ہی آپ کے گھر کے اندر برکت رہے گی آپ کو آتمتیا کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو ڈپریشن میں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو کہیں پر بھی جانے کی آوشکتہ نہیں ہے بس اس منطر کا جاپ کریے اور ہون کریے جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا